انڈیا کے اوپر ایک بیان دیتا ہے کینیڈا کا کوئی بھی جو بیان دے رہے ہیں اب اس کے اوپر انڈینز کیا غیرت مند ہیں بھائی جان کہ وہ سارے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے کینیڈا میں رہنا ہی نہیں ہے اگر ہمارے ملک کے اوپر بات آتی ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا کے انگیسٹ بیان دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ کو خموش رہنا چاہیے تھا اس معاملے پہ بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا آپ کا چلیں آپ سے خموش نہیں رہ آپ کو دل کر رہا ہے بولنے کے لیے تو اپنے ہمسہیے کی سائٹ پہ بولیے نا اپنے ہمسہیے کو لے کے بولی آپ نے ہمسہیے کے ساتھ رہنا ہے کینیڈا کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا چھے مہینے کے لیے مجھے وزیر خارجہ بنائیے سر سر آپی دلی کو فورن منسٹر بنائیے چھے مہینے کے لیے میں آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو اخوانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا کیونکہ انڈیا والوں کو میں جان چکا ہوں بھائی جان یہ لوگ پیار سے اپنی جان بھی دے دیں گے ان سے پیار سے چلو جیسے مرضی لے کے چلو اگر آپ ان کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہو تو وہ آپ سے زیادہ اکڑ جائیں گے ہمارا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی اور کینیڈا کی جنگ ہونے والی ہے اسٹریلیا اس میں ساتھ دے گا کینیڈا کا امریکہ ساتھ دے گا کینیڈا کا میں نے اپنے میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی ہیں ایون کہ اس میں یہ کہا کہ مودی جی جو کابو نہیں آرہے تھے اب مودی جی کابو آنے لگے ہیں تو مودی جی اتنی جلدی کابو نہیں آتے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے میں آج سے سال پہلے ایک سال پہلے پوٹل چائنہ کی ایٹم بیجتا تھا اب اس سے فائدہ کس کو مل رہا ہے چائنہ کو مل رہا ہے ہمارا پاکستان کا ڈولر کہاں جا رہا ہے چائنہ میں جا رہا ہے چائنہ ترقی کر رہا ہے اس کی کانومی اوپر جا رہی ہے ہم لوگ نیچے کے نیچے ہی ہیں تو میں نے اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو جو جا جا میرا ہاتھ پڑتا ہے سار میں نے ان سب کو میڈ ان پاکستان پہ لے کے ہوں میری جتنی بھی پروڈیکٹ لگی ہوئی ہیں کوئی چائنہ کی کوئی ایمپورٹڈ کوئی تھائی لینڈ کوئی ایٹم نکال کے دکھا دے تو ایک لاکھر پہی نام ہے کہ ادھر نوازشیو صاحب کا محل بن رہا تھا اور انڈیا میں اس کے محل سے بڑی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے محل نے کیا دیا آپ کو اس یونیورسٹی نے انجینئرز دیئے اس کی یونیورسٹی نے دیکھا اور سر وہ ایک عام سیمپل سے انسان ہے وہی چلوار کمیز اور ایک ویس کوٹ اور وہ بھی انڈین نہ انہوں نے بیس ہزار پہ والی ٹائی لگانی ہے نہ ڈیڑھ لاکھر پہ والا انہوں نے پینٹ کوٹ پہننا ہے ایک سیمپل انسان تو پھر ان کی طریف کیوں نہ ہو بھائی جان ترکہ کینیڈا اور انڈیا کی بات جو چل رہی ہے جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں وہ حل بھی ہو جائیں کہ وہ میشا کیلئے نہیں رہتے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جنگ چل رہی ہے یا بحث چل رہی ہے کینیڈا کی اور انڈیا کی اور انڈیا وہ کینیڈا والے اس ٹائم پریشان بھی ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پریشان ہیں کیونکہ انڈیا ادھر سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں کچھ کمپنیز انڈیا کی ہیں جو وقتی طور پر ادھر سے اپنے بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں سنیے گا بھائی جان اس کے بعد انڈیا میں کیوں کہتا ہوں غیرت مند قوم ہے انڈیا نے ادھر اعلان کی ہے کہ اگر آپ ہمارے انڈیا کے لئے ایسے بیانات دیں گے تو ہم کینیڈا آپ کا چھوڑ دیں گے ہم نکلنا شروع کر دیں گے میں ایک زیمپل یہ دینا چاہ رہا ہوں اللہ نہ کرے پاکستان کے انگیز کسی ملک نے ایسے بات کی ہوتی تو آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے اعلان کرنا تھا کہ ہم نے پاکستانیوں کو نکال دینا ادھر سے اور ہم لوگ انہیں ترلے کر رہے ہوں نہ تھا کہ ہمیں نہ نکالیں ہمارے بچے رول جائیں گے ہمیں یہ ہو جائے گا تو وہ غیرت مند قوم ہے اپنے ملک پہ جب بات آئی ہے وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ملک پہ بات دیکھئے انڈیا چڑھتا ہوا سورج ہے انڈیا آنے والے ٹائموں میں کینیڈا شینیڈا یہ خود ہی بن جانا انڈیا نے اور ابھی بھی آپ دیکھیں انڈیا جو ہیں ان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ دوسرے ملکوں میں جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سارے واپس آئیں تو ان لوگوں کو کینیڈا کی زورت نہیں ہے ہاں ہمارے پاکستانی ہوتے تو ہم لوگ ترلے کر رہے ہوتے کہ ہمیں نہ نکالیں ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم ادھر ہی رہنے تو بس ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ابھی ریسنٹلی دیکھئے کہ ہمارے جو میمان وزیر خارجہ ہمسایہ ہوتا ہے آپ نے میری بات کو گھوڑ سے سمجھنا ہے اس چیز کو دیکھیں دنیا میں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے ہمسایہ چینج نہیں ہو سکتا چائنہ کو چینج نہیں کر سکتے انڈیا کو چینج نہیں کر سکتے ایران کو اگوانستان کو آپ چینج نہیں کر سکتے وہ ہمسایہ ہمارا لکھا گیا ہوا ہے اس نے ہمیشہ ہمارا ہمسایہ رہنا ہے تو آپ نے ہمسایہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے یا سار سمندر پار اس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں ابھی دیکھیں اور یہ وہی کینیڈا جو ہمیں ویزا بھی نہیں دیتا ابھی دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ وہ انڈیا کے انگیسٹ بیان دے رہے ہیں ارے بھائی آپ سے نہیں رہا جا رہا پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ کو خموش رہنا چاہیے تھا اس معاملے پر بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا چلیں آپ سے خموش نہیں رہا جا رہا آپ کو دل کر رہا ہے بولنے کے لیے انڈیا کے ساتھ کیا لنک ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا لنک ہے وہ ہمارا مسائے آنے والے ٹیموں میں ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں بہتر ہوں گے بڑی بات یہ ہے سر ایک سیکنڈ میری بات سنیں میں پھر دوبارہ اپنے وزیر خارجہ کو جو ہے نا بڑے انہیں یہ بیان دینا چاہ رہا ہوں انہیں سمجھا رہا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات کرنی نہیں آ رہی آپ کو ریلیشن بہتر کرنے نہیں آ رہے تو چھے مہینے کے لیے نا مجھے وزیر خارجہ بنائیے سر سر ابی دلی کو فورن منسٹر بنائیے چھے مہینے کے لیے میں آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو اہوانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے دکھاؤں گا کیونکہ انڈیا والوں کو میں جان چکا ہوں بھائی جان یہ لوگ پیار سے اپنی جان بھی دے دیں گے ان سے پیار سے چلو جیسے مرضی لے کے چلو اگر آپ ان کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہو تو وہ آپ سے زیادہ اکڑ جائیں گے تو پیار بہتر ہے پیار سے آپ مجھے آپ چھے مہینے کے لیے فورن منسٹر بناتے ہو نا یقین مانو آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر کے دوں گا انڈیا کے ساتھ کاروبار بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کے آلو پیاس ٹماتر بھی سستے کر کے دکھاؤں گا آپ کو اگوانستان کے ساتھ ٹریٹ کروں گا اگوانستان پاکستان سے مال جائے گا بن کے آپ دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرے گا لیکن ہمارا ذہن اڑا اس بات پر رہا ہوگا ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اگر کسی دو ملکوں کی آپس میں بیعث ہو رہی ہے تو ہمیں فائدہ کیسے مل سکتا ہے سر یہ فائدہ اٹھانے والے ٹائم نہیں ہیں ہمارے حالات کی ہیں سب سے پہلے ہمارے فورن منسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کانومی کہاں پہ ہے اور ہم کس کے انگیسٹ بیان دے رہے ہیں اس کی کانومی کہاں پہ ہے اور یو ایس جیسے کنٹریز اس کے انگیسٹ بیان دیتے ہوئے جو ان سے وہ سوچ سمجھ دیکھیں اسٹریلیا پاور ہے امریکہ پاور ہے کبھی تک دیکھ لیں نہ اسٹریلیا نے نہ امریکہ نے نہ کسی نے انڈیا کے انگیسٹ کسی نے بیان نہیں دیا یار یہ تو بات ہوگی ایک سائیڈ پہ لیکن پاکستان کے میڈیا میں کیا چلایا جا رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اکٹھے ہو گیا انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے ہمارے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انڈیا نے کینیڈا میں کوئی ٹیررزم کیا ہے کوئی ایسے ایکٹیویٹیز کی ہیں اس میں انوالو ہے انڈیا عجیب و غریب خبریں سننے ایون کہ میں ایک چینل پہ یہ بھی خبر سن رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اور آسٹریلیا یہ اب انڈیا کے انگیسٹ چلیں گے انڈیا کے خلاف چلیں گے مودی جی کو نیچے لے کے آئیں گے مودی جی کو اپنی بات میں جو نہ فسائیں گے مطبق ایسی باتیں سننے کو آ رہی تھی اور میں نے ابھی سنیا ہے کہ کینیڈا سے خبر آ گئی ہے کہ جذبات میں جو ہوئے ہیں بیانات ہم اس پہ عمل کریں گے ہم دیکھیں گے ہم مزید اس کو پروک نہیں کرنا چاہتے مزید بات کو نہیں بڑھانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ معاملات سال ووٹ ہوں کاش 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 پاکستان نے ان دو ملکوں کی جو آپس میں بیعث چل رہی ہے پاکستان نے انڈیا کو لے کے کوئی اچھا بیان دیا ہوتا آپ یقین کیجئے کہ انڈیا والوں میں محبت پیدا ہونی تھی ان کے بیچ میں لونگ سلسلہ پیدا ہو جانا تھا کہ پاکستان ہمارے حق میں یہ موقع تھا ہم موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں سر دیکھئے 1947 کے بعد ہمارے پاس جو مسلط رہے ہیں آپ کو میں ہر بار بتاتا ہوں کہ 33 سال جو لوگ ہمارے پر مسلط رہے ہیں کیوں ہمارا ملک آگے نہیں جا سکا وہ ہمارے نیبر جو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے وہ ترقی کیوں کر گئے ہیں سر دیکھئے مسلط یہ ہے کہ ہمیں 33 سال جو چمڑے رہے ہیں نا وزیر آزم جنہیں ہم ووٹ بھی ڈالتے تھے وہ لوگ بلیک میل ہوتے تھے وہ دیکھیں نا جب آپ نے کریپشن کی ہوگی آپ نے پروپٹییں باہر بنائی ہوں گی تو آپ کو امریکہ بھی بلیک آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کا خطرہ ہوگا کہ میری کوئی پرسنل ویڈیو نہ وائرل ہوگا اب وہ کیا ہوتا ہے جب بھی یہ کوئی اکڑنے کی کوشش کرتے تھے وہ پوائنٹ سے پکڑ لیتا تھا وہ ہلنے نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا بھائی جیسے میں چاہوں گا آپ نے ویسے چلنا ہے تو کیا آپ کے جو لیڈر ہیں جن کی آپ کی پولیسیز جن کی پولیسیز آپ کو بہت پسند ہے مہودی جی کہ ان کا کوئی ویک پوائنٹ کوئی ان کی ویڈیو شیڈیو امریکہ کے پاس سر دیکھیں نا ان کی بیوی ہے نا ان کے بچے ہیں نا ان کی پراپٹی ہے نا انہوں نے بائر پراپٹی ہے بنائی ہے وہ انڈیا کے لیے جیتے ہیں انڈیا کے لیے مرتے ہیں ایسے لوگ ہم لوگوں کو پسند ہیں جو اپنے ملک کے لیے جیتا ہے اپنے ملک کے لیے مرتے ہیں دیکھئے مودی جی کی مجھے پراپٹی یہ دکھائیے مزدیGU کی فارنھ میں مجھے پراپٹی ہے دکھائیے کچھ لندن میں محل دکھائیے اور سر وہ ایک عام سمپل سے انسان ہے وہی شلوار کمیز اور ایک ویس کوٹ اور وہ بھی انڈین نہ انہوں نے بیس ہزار پر والی ٹائی لگانی ہے نہ ڈیڑھ لاکھر پر والا انہوں نے پینٹ کوٹ پہننا ہے ایک سمپل انسان تو پھر ان کی طریف کیوں نہ ہو بھائی جان طریف تو ہوگی لیکن میں انڈیا کی پاور بتانا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کو دیکھیں کینیڈا بھی کوئی عام ملک نہیں ہے بھائی جان ترقی آفتہ ملک ہے پاورفل ملک ہے لیکن انڈیا نے اسے ہلاکے رکھ دیا دیکھیں وہ بیان دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں سوپر پاورے نہیں بولی ابھی انڈیا کے دیکھیں میں تو یہ بات کرتا ہوں انڈیا کی اور روس کی دوستی آپس میں روس کی اور یوکرین کی آپس میں جنگ چل رہی ہے ابھی تک انڈیا نے ایک بیان نہیں دیا اس معاملے میں حالانکہ وہ دوستی اس طریقے سے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیچ اپ کروانے کی کوشش کیا انہوں نے تو پراپر سٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف سے رشیہ کو یہ سٹیٹمنٹ کہی ہے کہ یہ دور جونس ہے یہ جنگ کا دور نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ مل کے آگے پڑے پوری دنیا حالانکہ یہاں پہ اگر لیٹس پوز آبید ایک سوال ہے کہ اگر رشیہ کے ساتھ سٹینڈ لیتا بھی انڈیا تو اس کا بنتا تھا جتنے ان کے ریلیشن بہتر ہیں لیکن انہوں نے رشیہ کے ساتھ جنگ کے معاملے میں سٹینڈ نہیں لیا ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی بیان دے دیں ہمیں بھی دنیا کوئی دیکھ لیں ٹی وی پہ ہم بھی نظر آجیں چھے مہینے کے لیے ہم آئے ہمارے دیکھیں ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا پاکستان میں بلاول بھٹوگا تو چلو پتا تھا یہ تو چھے مہینے کے لیے آئے ہیں اور آپ چھے مہینے میں کوئی ایسے ترلقات بنا کے جانا چاہ رہے ہو کہ آنے والے وزیراعظم کو پرابلم ہو آپ کو چاہیے تھا کہ انڈیا کے حق میں اچھا بیان دیتے کینیڈا کے حق میں بھی اچھا بیان دے دیتے دونوں کو ایک وال رکھ لیتے آپ لیکن بیان تو کوئی اچھا دیتے نا نو ڈوٹ ہماری اس جو پوزیشن ہے ہماری شاید نہ انڈیا سنے نہ کینیڈا سنے لیکن یہ اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دے نہیں تھی تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ ہم پاکستان ایزے پاکستانی فارن مینسٹر یا پاکستانی گورن میڈ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کا پیچ اپ کروایا جائے مطلب اپنا بڑا پن دکھاتے اور میں سیریس میٹر پہ یہ بات کر رہا ہوں میں مزاغ نہیں کر رہا ہوں چھ مینے کے لیے مجھے فارن مینسٹر بنائی ہے یقین مانے میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر دوں گا اگوانستان کے ساتھ بھی کر دوں گا امریکہ کے ساتھ بھی کر دوں گا یہ دیکھیں وہ آپ کی بات سمجھ جاتی ہے نیبر کہیں نہ کہیں بہتر ہو جائیں گے لیکن امریکہ کے بڑے تو ایک تو پیسے دینے اور اس کے بعد یہ ہے پھر ان کا انٹرسٹ جو انسا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریلیشن کیسے بہتر کریں گے ایکچلی ہوا یہ کہ امریکہ ہمیں ہمیشہ یوز کرتا رہے یہ بات سچ ہے یہ ماننی چاہیے یہ بات اگوانستان کے انگیز ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے ڈے دینے کی ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اگوانی جنگ میں ہمیں گھسنے کی کیا ضرورت تھی وہ مسلمان بھائی تھے ہماری اگر ان کی جنگ تھی تو خود لڑتے وہ جنگ خود کرتے اب دیکھئے امریکہ میں نے یہ سونا ہے اور میں نے اس پر غور بھی کی ہے امریکہ جس کا دوست بنتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ امریکہ دشمنی لیتا ہے وہ ملک کامیاب ہو جاتا ہے ایران دیکھ لیجئے ایران کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ دیکھ لیجئے امریکہ کی ہمیشہ بیعث رہی ہے لیکن وہ ملک ڈویلپ کر رہے ہیں اور جن جن کے ساتھ امریکہ کی دوستی رہی ہے پاکستان کے ساتھ دوستی رہی ہے پاکستان تباہ و برباد ہو گیا ہے ایران کی آپ نے بات کی ایران کی اور سعودی عربیہ کی ان کی بھی ٹسل بازی آپس میں شروع ہو گئی ہے پھر دوبارہ وہ کس پیس پہ شروع ہو گئی ہے اور یہ پھر بعد میں کہتے ہیں مسلم امہ اور یہ ہے اب دیکھیں نا اگوانستان پاکستان لڑ رہے ہیں وہ دو سعودی عربیہ اور ایران کی آپس میں شروع ہو گئی ہے مسلم امہ ایکیویلٹی ہم لوگ ایک ہیں ایک تو وہ ہے نا بھائی جان جس نے پوری دنیا کو ہلا دی ہے صرف ایک بیان کے اوپر پوری دنیا جو اس ٹائم انڈیا کی طرف نظرے بھائی جان بات کو سمجھیں اوبرتا ہوا سورج ہے انڈیا آنے والے ٹائموں میں انڈیا نے کیا بننا ہے وہ تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ دیکھیں انڈیا نے کہاں سے کہاں نکل یہی چیز ہے دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بہتری کی طرف جا رہا اور خاص طور پر عبید بھائی کی اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی اور پاسٹ میں بھی ہم یہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج شاید ہمارے نہ تو یہاں کی کوئی رہیان نہ وہاں کا غلب نیبر بھی نراز انٹرنیشنل پاورز بھی نراز عبید بھائی مجھے یہ بتائیں جس طرح سے یہ خبر آ رہی ہے مہندرہ کے بارے میں جو کمپنی ہے اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ بھائی کچھ نیوز کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ بھائی کچھ کم جن سے وہ اپنے بزنس ہیں وہ کینیڈا سے وائنڈ اپ کر کے واپس آ رہے ہیں اور ایون کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھائی کنیڈا میں جو انڈین رہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم واپس جانے کو تیار ہیں ہم بائی کٹ کرتے ہیں کنیڈا کا بڑی بات نہیں ہے اغوانستان کی جو وار چل رہی تھی امریکہ جو اغوانستان میں خوصا ہوا تھا اس ٹائم پاکستانیوں کے ساتھ ان ملکوں میں یورم میں اور امریکہ میں کیا آ رہا تھا آپ کو اندازہ ہے کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا بھائی باتھ روموں میں بند کیا گیا پاکستانوں کو جیلوں میں ادھر صرف شک کی بنا کے اوپر اب دیکھئے کہ انڈیا کے اوپر صرف ایک بیان آتا ہے میں بار بار ایک بات کو کھیس میں اسے سمجھئے انڈیا کے اوپر ایک بیان دیتا ہے کینیڈا کا کوئی بھی جو بیان دے رہے ہیں اب اس کے اوپر انڈینز کیا غیرت مند ہیں بھائی جان کے وہ سارے کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا ہم نے کینیڈا میں رہنا ہی نہیں ہے اگر ہمارے ملک کے اوپر بات آتی ہے کیوں کیونکہ وہ ان میں یونٹی ہے وہ ایک ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جان دیکھئے انڈیا کی ایک سپورٹ ہے جو پورے یورم میں ایک سپورٹ ہوتا ہے اس کی ساری چیزیں جاتی ہیں اس کے مال بنتے ہیں اس کے سبزیں جاتی ہیں اس کے پھل جاتے ہیں آپ یقین مانئے انڈیا ایک دن کے لئے اعلان کر دینا کہ میں پورے یورم میں اپنی ایک سپورٹ نہیں کروں گا اپنا مال نہیں بھیجوں گا تو یہ سارے دیکھیں گے اگلے دن قدموں میں آئے ہوں گے انڈیا کے تو انڈیا کوئی چھوٹی پاور نہیں ہے ہاں سور پہ ایون آئل کی بات کرتے ہیں جو رشیہ سے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے ریفائن کر کے وہ پورے یورپ میں ایک سپورٹ کرتے ہیں خالی آئل کی ایک سپورٹ حالانکہ انڈیا میں تو آئل ویسے موجود ہی نہیں ہے مطلب خودرتی آئل لیکن سب سے بڑے ایک سپورٹر ہیں وہ وہ در سے رشیہ سے لیتے ہیں سعودی آریبیا سے لیتے ہیں اور جگہوں سے آتا ہے ان کے پاس تیل اور انڈیا کے پاس آپ کی اطلاع کے لئے بتاؤں کچھ تیل وہ اپنا بھی نکالتے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ نکلتا ہے بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ انڈیا کا اپنا بھی نکلتا ہے تیل کیونکہ وہ سر غیرت مند لوگ ہیں وہ اپنے میڈن انڈیا کو لے کے چلتے ہیں وہ اپنے انڈیا کے ساتھ سنسیر ہیں اپنے ایک سپورٹ کے ساتھ سنسیر ہیں اپنے انڈیا کو بڑا کرنے میں اپنے انڈیا کو اوپر لے جانے کے لئے ان کا ہر ٹائم مائنڈ ہی یہ ہوتا ہے اب ہماری طرح مائنڈ نہیں ہوتا کہ انڈیا کے ساتھ کسی کی بحیث چل گئی ہے تو ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ دے دیں اور بھائی صاحب چھے مہینے کے لئے آئے یہ خدا کا واسطہ ہے اب چھے مہینے میں کوئی ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد کریں لوگ کہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کی ہے اب آپ ایسی حرکتیں کر کے چلے جو ہمارے نیبر کو بھی نراز کر جو اب دیکھو انڈیا کے انگیسٹ آپ نے جو بیان دیا کہ انڈیا آپ سے محبت کرے گا کیا ٹریٹ کرے گا آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کو ٹماتر بیجے گا ادھر سے کیا آپ کو والو بیجے گا ادھر سے کچھ بھی نہیں بیجے گا وہ صرف نفرت بیجے گا آپ کے لئے یہی چیز ہے اچھا عابد بھائی جیدر سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی آپ نے سٹارٹ میں بولا کہ آپ گلی گلی میں جاتے ہو مخلی سیڈیز میں جاتے ہو جا کے پوچھتے ہو کہ بھائی کیسے انڈیا آگے چلا گیا کچھ اگزیمپلز آپ نے دی کہ ان میں یونٹی ہے یہی باتیں مجھ آپ کو سمجھ آگئی مجھے بھی سمجھ آگئی مطلب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار سیکھو اور آگے بڑھو یہ ہماری پبلک ہو ہمارے میڈیا پہ یہ چیزیں چلانے کی بجائے ہم نفرت کی باتیں کیوں چلاتے ہیں مطلب کیا یہ چیزیں لوگ دیکھیں گے نہیں ہمارا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی اور کینیڈا کی جنگ ہونے والی ہے اسٹریلیا اس میں ساتھ دے گا کینیڈا کا امریکہ ساتھ دے گا کینیڈا کا میں نے اپنے میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں ایون کہ اس میں یہ کہا کہ موڈی جی جو کابو نہیں آ رہے تھے اب موڈی جی کابو آنے لگے ہیں تو موڈی جی اتنی جلدی کابو نہیں آتے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے لیکن سر سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے ہم پاکستان ہی ہیں اگر ہمارے پاکستان سے غلط بیان نکلے گا جیسے وہ وزیر خارجہ جو پہلے تھے بٹو صاحب انہوں نے کچھ بیان دیئے تھے اور اگلے دن کچھ دن بعد امن کا بیان دے رہے ہو دیکھو اب میری بات سن آپ پہلے انڈیا کو کہتے ہو دہشتگرد آپ انڈیا کو برا بھلا کہتے ہو اور کچھ دن بعد آپ پیس کا بیان دے دیتے ہو ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دن بعد آپ کا یہ بیان آتا ہے ہم تو دوستی کا میسیج بھیتے ہیں لیکن انڈیا والے جو ہے نا ادھو سے کوئی اچھا میسیج نہیں آتا کوئی پوزیٹیو بیان نہیں آتا تو بھائی جن اپنے گرے بان میں بھی جھاکیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو یہ ٹائم تھا دوگلا پان نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ رکھنی چاہیے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہو آوید بھائی ہمارے احامیں چھوڑ کے مطلب پاکستان کو چھوڑ کے ابھی امان سے بھی یہ خبر ہے کہ انڈیا اور امان کا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ جونسہ ہے کہ مطلب اس ریقے سے پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں دوسرے اسلامی کنٹریز کے ساتھ وہ بہت جونسہ ہے وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یا صرف اگر نفرت ہے انہیں تو ہمارے سے ہے یا ہمیں نفرت ان سے ہے دیکھیں انڈینز کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے یہ تو اپنی سوچ آپ نکال دیجی میں ہر بار کہتا ہوں پاکستان سے سر وہی بتا رہا ہوں پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی مسلمانوں کی کنٹریز وہ سب انڈیا کو لائک کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں اپنی انڈسٹرییں لگانا چاہتے ہیں انڈیا میں اب دیکھیں دبائی یو اے ای کشمیر میں کتنا بڑا انویسٹ کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں نا انڈین کشمیر میں وہ بہت بڑا انویسٹ کر رہا ہے اب کشمیر میں بہت بہت بڑے بریج بن رہے ہیں ہر جو ہے نا برینڈ ادھر آ چکا اب مکڈاؤنل ادھر ہے کے ایپ سے ادھر ہے انہیں کشمیریوں کو بھی سولتیں ملنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں اب وہ کشمیر کو یورپ بنانے کی طرف ج جا رہے ہیں سوزر لینڈ بنانے کی طرف جا رہے ہیں وہ اسلامی کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں کشمیر کے معاملے میں لیکن انویسٹ میں نے اوائی سی میں شاید پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودیہ کی طرف سے پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی کشمیر کو لے کے جو انسا نہ وہ غور کرنا چاہیے انڈیا کو یہ چل لیکن یہ انویسٹمنٹ بھی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں ریلیشن ابھی ابھی وہ محمد بن سلیمان ادھر سے ویزٹ کر کے آئے ہیں دیکھیں کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے اگر محمد بن سلمان جو ہیں جو پرنس شہزادے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ سارے معایدے کر کے آئے سائن کر کے آئے انڈیا کے ساتھ بہت بہت بڑے پروجیکٹ وہ شروع کرنے والے ہیں تین گھینڈے کے لیے پاکستان نے بلایا انہیں چھے گھینڈے کے لیے وہ پاکستان نہیں آئے وہ لولی بوب دے کے پاکستان کے اوپر سے نکل گئے لیکن پاکستان آنا انہوں نے پسند نہیں کیا تو یہ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اندر سے گیم تو وہی چل رہی ہے اب سعودی آریبیا انڈیا کے ساتھ وہ بھائی بندی کرنے والا ہے جو برادر اسلامی ملک جو ہم کہتے تھے نا ہمارے برادر اب وہ برادر انڈیا کا بننے والا ہے انقریب آپ کو نظر آ جائے گا چند سالوں میں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی یہ باتیں جب ڈویلمنٹ شروع ہوگی جب پیسہ شروع ہوگا ڈالر شروع ہوگا بننا شروع ہوگا سارا کچھ ابھی سعودی آریبیا میں دیکھیں پاکستان بہت زیادہ انوالو ہے لیبر پاکستان کی ہے فوج تقریبا پاکستان کی جو ٹریننگ دیتی ہے یہ آنے والے ٹائموں میں آپ دیکھے گا سعودی آریبیا کے اندر انڈیا انوالو آپ کو نظر آئے گا نہ نظر آیا تو آپ بات کیجے گا کیونکہ میں ہر بار یہی بات کرتا ہوں بزنس مین ہمیشہ بزنس مین کے ساتھ چلتا ہے وہ اس انڈری کے ساتھ نہیں پیسہ انویسٹ کرتا جو انڈری ڈیڈ ہو رہی ہے vlo up ہو رہی ہے جو انڈری بند ہو رہی ہے جو creat ہو چکی ہے انڈری اس پر بزنس مین کبھی بھی انویسٹ نہیں کرتا بزنس مین ہمیشہ اس انڈری پر انویسٹ کرتا ہے جہاں آپ کو اسے پتا ہے کہ فائطہ ملہ intersections عابد بھائی کے بارے میں خاص طور پہ ان کے بزنس کے بارے میں جو انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے یہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان سے سوال کریں گے مطلب جتنے بھی ان کے یہاں پہ پروڈکٹ ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے بڑا خوشی جب مجھے یہ پتہ چلا بڑی خوشی لیکن یہ ٹاپک کو پہلے وائنڈ اپ کرتے ہیں عابد بھائی مجھے یہ بتائیں وہاں پہ وومن ریزرویشن بل پاس ہوا ہے ان گیا میں یعنی کہ خواتین کو بھی پراپر رائٹ دیا جا رہا ہے سیاست میں پالٹکس میں 33 پرسنٹ جون سے انہوں نے سیٹ جون سے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان کی فکس کر دی ہیں کیا کہیں گے ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے خواتین کو آپ تو مارکٹ میں رہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مارکٹ میں جو لیڈیز آتی ہیں جو وومن آتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی امپاور ہیں وہ بھی اسی طریقے سے نہیں نہیں ایکچولی میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں شوئے بھائی اس بات سے میں تو فارق نہیں کروں گا آپ پاکستان میں جو عورتیں ہیں بلکل ازاد ہیں میرا تو سوال ہے یہ غلط بات کو میں کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گا ہمارے گھر کی عورتیں جو آپ پہ جاتی ہیں بھائی جن وہ کام کم کر رہی ہیں اپنا تو یہ سب جھوٹ ہے دیکھیں ہاں یہ دہاتوں میں گاؤں سائیڈ پہ آؤٹ سائیڈی ایسے سلسلے ہو رہے ہو تو اب دیکھئے آپ دیکھئے نا کہ یونیورسٹری میں جو استاذہ ہیں وہ کون ہیں وہ ٹیچر جو ساری وہ فیمیل ہیں کام تو کر رہے ہیں کام بھی کر رہی ہیں پڑھائی ب بھی کر رہی ہیں کاروبار بھی کر رہی ہیں بچوں کو بھی پالتی ہیں لیکن اب آئیں آپ سلامیک پوائنٹ او ویو کے اوپر صحیح بات جو ہے وہ آپ کیجئے ہمارے سلام کے مطابق جو ہے عورتوں کو عزت بنایا جاتا ہے عورت کو پردے میں رکھنا چاہیے گھر میں رکھنا چاہیے وہ سلامیک پوائنٹ او ویو ہے لیکن اب جنریشن پڑ چکی ہوئی ہے اب عورت کو ایک لیبل پہ لے کے چل رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ عورت ہیوں میں جو ہو رہا ہے جو استازہ کر رہے ہیں جو در کے ہیڈ ماسٹر کر رہے ہیں جو پرنسپل کر رہے ہیں لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے رومز میں بلاتے ہیں پھر ان کی ویڈیو بناتے ہیں انہیں پھر اب یہ یونیورسٹی سر اس کے لعبہ نکل آیا ہے وہ تو آپ نے دیکھا تھا نا باولپور کا تھا میرے خیال سے اس کے لعبہ اور نکل آئے ہیں یہ سکینڈل میں بلکل پکی بات کر رہا ہوں ہلکی بات نہیں کر رہی ہے اچھا ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہیں م مختلف کنٹریز میں کوئی نہ کوئی ایشو رہتے ہیں لیکن ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے آبید بھائی اب مجھے یہ خبر ملی کہ بھائی جتنے بھی پروڈکٹ آپ کے یہاں پہ جتنے بھی سٹالز ہیں اور یہ جو آپ کی شاپ ہے یہاں پہ جتنے بھی یہ پروڈکٹ ہیں سب میڈ ان پاکستان ہیں یہ آپ نے کیوں فیصلہ لیا اور ایک بات میں سے آپ پاکستان کے گیمز بات کرتے ہیں بھائی آپ کو کس نے کہا دیا پاکستان سے آگے تو مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا بھائی جن آپ کو کس یہ چیز دیکھیں ہم لوگ نا میں آج سے سال پہلے ایک سال پہلے پوٹل چائنہ کی ایٹم بھیجتا تھا اب اس سے فائدہ کس کو مل رہا ہے چائنہ کو مل رہا ہے ہمارا پاکستان کا ڈولر کہاں جا رہا ہے چائنہ میں جا رہا ہے چائنہ ترقی کر رہا ہے اس کی کونمی اوپر جا رہی ہے ہم لوگ نیچے کے نیچے ہی ہیں تو میں نے اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو جو جہاں جہاں میرا ہاتھ پڑتا ہے سر میں نے ان سب کو میڈ ان پاکستان پہ لے کے ہیں وہ میری جتنی بھی پروڈیکٹ لگی ہوئی ہیں کوئی چائنہ کی کوئی امپورٹیڈ کوئی تھائی لینڈ کوئی ایٹم نکال کے دکھا دے تو ایک لاکھ رپے نام ہے اس میں ایٹی پرسنٹ پروڈیکٹ میں اپنی فیکٹریوں میں خود تیار کروا رہا ہوں اور میڈ ان پاکستان اسے ہول سیل کر رہا ہوں ایون کے جس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے نا اسے میں کہہ تو میڈ ان پاکستان بیچو بیچ کے مجھے پیسے دو لیکن بیچو میڈ ان پاکستان جب کوئی تلخ بات کرتا ہے تھوڑی گسے والی بات کرتا ہے کڑوی بات کرتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستان کے گینس لیکن اگر ریالیٹی میں اگر ان کا بزنس سے آپ آئیڈیا لگا لیں گے میڈ ان پاکستان سیل کر رہے ہیں محبت ہے حالانکہ چائنہ کا پروڈیکٹ بیچیں شاید کہیں نہ سر فائدہ زیادہ ہوتا ہے چائنہ کی پروڈیکٹ ایک تو خوبصورت بڑی ہوتی چائنہ آٹیفیشل ہوتا ہے آپ کو پتہ اس کے چیرے پر لالی پورڈر ل لگا ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے جب دھول جائے تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی یہ کیا لے لیا ہم لوگوں نے ابھی پاکستانی پروڈیکٹ ہے چاہے اس کے لالی پورڈر نظر نہیں آرہا یہ سو بار بھی دھولو خراب نہیں ہوگا یہ ہمارا میڈن پاکستان ہم نے خود بنایا بھائی جان تو چائنہ کو ہم ترقی جو دیں ہم اپنے ملک کو جو ترقی ہم اپنا ڈالر بائر کیوں بھیجیں ہم اپنی پروڈیکٹ بنائیں اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں آنے والے ٹائموں میں ہمارا ڈالر کابو میں آئے تو ہم ایک سپورٹ کریں گے پاکستان میں ڈالر آئے گا بھائی جان اور نو ڈاؤٹ اور نو ڈاؤٹ کے بھائی یہ دیکھیں خالی عابد بھائی جو ان سے ہیں وہ اگر یہ پروڈکٹ سیل کرنے سے اس سے پاکستان کی اکانومی تو نہیں بہتر ہو سکتی لیکن انہوں نے جو سٹیپ لی ہے ان کی جو سوچ ہے جو نیت ہے جو ویجن ہے اگر یہی ہم سب لوگ اپلائے کریں تو بہتری آ سکتی ہے یہ بت یہ سر مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا یہ حل کی طرف ہی آ چکا ہوا ہے یہ مسئلہ کینیڈا کبھی بھی انڈیا سے پنگا نہیں لے گا وہ انڈیا ایک پاور بن چکا اور آنے والے ٹائموں میں پاور بن جانا انڈیا نے تو وہ کبھی بھی پاور پاور کے ساتھ رڑائی نہیں کرتے دوستی کرتے اقتلافات ضرور آ جاتے ہیں بیچ میں اقتلافات کلیر ہو جائیں گے میں اپنے پاکستانی جو منسٹرز ہیں جو سٹیپ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں یہ ضرور مشورہ دوں گ اور انہیں ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب موقع آتا ہے نا کسی سے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کسی سے دوستی کرنے کے لیے ابھی آپ ریسنٹلی شباز شریف صاحب نے میسیج دیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی جان دوستی کرنے کے لیے یہ دوستی کر رہے ہو آپ کہ جنگ بیس کسی اور کی ہے آپ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہو آپ ٹانگ اڑھا رہے ہو آپ کے پیٹھ میں درد ہو رہی کہ ہم بھی پیان دیتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دے دیئے کہ موقع ملا ہے انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے دیگر کرنے کے لیے نا تو بھائی جان اودھر ہی آپ انڈیا کے حق میں کوئی اچھا بیان دیتے یقین مانے انڈیا آپ سے لف کرتا وہ لوگ پیار کو سمجھنے والے لوگ ہیں میں انہیں سمجھ چکا ہوں آپ انہیں پیار دے کے تو دیکھو آپ ایک بار ہاتھ بڑھا کے تو دیکھو آپ اچھی بات کر کے تو دیکھو انڈیا آپ کو جفی نہ ڈال لے گلے سے نہ لگا لے تو بات کرنا نو ڈاؤٹ لیکن ان کا شکوہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے بڑی دفعہ جفی ڈالی ہم نے بڑی دفعہ جو ہاتھ ملایا گیا ہاتھ آپ کے ساتھ ملایا آگے بڑھنے کا کوشش کی لیکن پھر کہیں نہ کہیں کہیں پھر خرابی ہیں خرابی ہیں ہمارے بیچ میں میں ایک جگہ پہ انٹریویو سن رہا تھا کہ جو کارگل کا واقعہ ہوا تھا ہماری فوج کارگل کی جنگ میں گھس گئی ہوئی تھی اور وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ناہل وزیراعظم ہو یارب کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کارگل میں جنگ چل رہی ہے اچھا ادھر انڈیا کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے جب یہیں ڈال رہی ہیں دوستی بسیں چل رہی ہیں دوستانہ سلسلے ہو رہے ہیں اور دروہ وہ کارگل میں گھسے ہوئے ہیں تو آپ سے پھر نفرت ہی ہوگی پیار تو نہیں ہوگا اس ٹائم بھی آپ نے سٹیبل کیا ہوتا ہر چیز کو لے کے جو اس میں گناہ گارتے جو غلط تھے ان غلط کو غلط کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا دیا کہ جو کارگل میں وہ لوگوں جن کی جانے گئی ہمارا ان سے تلوک ہی نہیں ہے وہ تو جہاد اپنے طور پر کرنے گئے تھے پاکستان کی آرمی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر سب چیزیں سامنے آتی ہیں آبید بھائی کی گپسگو کیسی لگی اور آبید بھائی نے یہ بولا جو چیلنج کیا ہے پاکستان کے فارم نیسٹر کو یا پاکستان گورنمنٹ کو چھے ماہ کے لئے آبید بھائی کو فارم نیسٹر بنا دیا جائے آبید بھائی انڈیا سے یا دوسرے کنٹری سے ریلیشن بہتر کریں گے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آبید بھائی اگر فارم نیسٹر بنتے ہیں تو کیا انڈیا کے ساتھ خاص طور پر پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ ضرور بتائیے گا آبید بھائی لاس میں کچھ کہنا چاہیں گے جی میں بالکل یہی کہوں گا کہ آمن کو لے کے چلنا چاہیے دیکھیں شویب چودری یا آبید علی ہم لوگ تو پیس کو لے کے چلتے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ پیس اگر ہوگا انڈیا پاکستان اگوانستان پاکستان ایران پاکستان چائنا پاکستان جب ہمارے پیس ہوں گے ان کے ساتھ محبت ہوگی تو آپ یقین کریں یہ بھکماری سے ہم باہر نکل جائیں گے یہ گربت سے یہ مہنگی بجلی سے ابھی ایران آفرے دیتا ہے آپ کو کہ ہم سے بجلی لیں آپ کو سستی ملے گی پیٹرول گیس کے لیے جب آپ ایک ایکول ہو جاؤ گے نا ایکیویلٹی لے ہوگے اپنے اندر اور دوستی بناوگے دشمنیہ نہیں بناوگے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور ہم تو پاکستان کو لے کے چلنا ہے لوگ غلط سوچ رہے ہیں بڑے لوگوں نے نا بھی ریسنٹی میں نے آپ کو بتایا میں پر لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے بات بتا رہا ہوں بھائی جان پاکستان زندہ آب مریں گے بھی پاکستان کے لیے ہمارے بچے بھی مریں گے لیکن جہاں پاکستان غلط کر رہا ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کے خرابی ہو جائے گی اس جگہ پہ ہم نے بولنا ہے کہ پاکستان جہاں آپ غلط کر رہے ہوگے غلط بیان دے رہے ہوگے تو ہم کیوں نہیں بولیں بھائی جان کیونکہ آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے ہو کچھ دن بعد آپ غلط بیان دے دیتے ہو ہم تو بولیں گے اور ایسے پبلک بھی پبلک بھی جو انسا ہے وہ کنفیوجن میں رہتی ہے کبھی سیڈمنٹ آتی ہے چھے ریلیشن چاہتے ہیں کبھی سیڈمنٹ آتی ہے ہم گھس میں گھس کے ماریں گے تو ایسے امیج ہمارا خراب ہوتا ہے ریلیشن ہمارے خراب ہوتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اب دیکھیں گھس کے مارنے والی بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے ہماری چار جنگیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں ہم نے کیا لے لیا چار جنگوں میں اور کیدر گھس کے مار دیا جی کس کو مارا اور کس نے مار کھائی چھوڑو ہم اس پر بات نہیں کرتے لیکن آپ حضرے ہو تو لہٰذا ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اب ہمیں امن کو لے کے چلا اب اس جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے چالیس پچاس سالوں میں سارا پیسہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے پر لگا دیا اسلاح خریدنے میں لگا دیا ہماری عوام جاہل رہ گئی ہماری عوام بجلی نہیں بنا سکی ہماری عوام انڈسٹری نہیں بنا سکی آئی ٹی میں کوئی ترقی اب انڈیا کا آئی ٹی ایک سپورٹ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا ڈالر آتا ہے اس چیز سے اب ہم ادھر جنگوں کے چکر میں لگے ہوئے تھے انڈیا یونیورسٹی یہ بنا رہا تھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی شاید آپ کو یاد ہو کہ ادھر نوازشیف صاحب کا محل بن رہا تھا اور انڈیا میں اس کے محل سے بڑی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے محل نے کیا دیا آپ کو اس یونیورسٹی نے انجینئرز دیئے اس کی یونیورسٹی نے دیکھا چاندہ پہ پوچھا دی ہے